آگے سبق دیکھیں بے بے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو وہ چیزیں بتلائیں تھیں جن کے اندر ہاتھ کاتا جائے گا اور اسی طرح وہ چیزیں جن کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ چیزیں جو دارالاسلام میں مباہ ہو کر پائی جاتی ہیں یعنی جو بھی ان کو حاصل کر لے وہ ان کا مالک بن جاتا ہے جیسے گھاس ہے لکڑیاں ہیں شکار وغیرہ تو وہ چیزیں جو دارالاسلام میں مباہ ہو کر پائی جاتی ہیں اور جنہیں معمولی سمجھا جاتا ہے ان کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور بتلایا تھا کہ اس کے اندر اصل جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں معمولی چیزوں کے اندر ہاتھ نہیں کاتا جاتا تھا اور نیز وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر حفاظت ناقص ہوتی ہے یہ جو لکڑیاں ہیں گھاس ہیں شکار وغیرہ ان کے اندر حفاظت ناقص ہوتی ہے یہاں تک کہ ان لکڑیوں وغیرہ کو گھر کے دروازے پر ہی عموماً لوگ ڈال دیا کرتے ہیں اور نیز جو پرندہ اور شکار وغیرہ ہے ان کے اندر بھی حفاظت ناقص ہے اس لیے کیونکہ وہ تو جیسے ہی ہاتھ سے نکلے گا وہ پھر بھاگ جائے گا یا اڑ جائے گا بھئی تو ان کے اندر حفاظت ناقص ہے اور نیز اس وجہ سے کہ شکار جو ہے اس کے اندر شرکت عامہ ہے بھئی حدیث میں آتا ہے کہ جو شکار کر لے وہ شکار اسی کا ہے بھئی تو حدیث میں آتا ہے جو شکار کر لے وہ شکار اسی کا ہے معلوم ہوا یہ شکار وغیرہ جو ہے ان کے اندر شرکت عامہ ہے تمام مسلمان اس کے اندر شریک ہیں اور جو ان کو پکڑ لے گا وہ ان کا مالک بن جائے گا تو ان چیزوں کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور حد جو ہے وہ تو شبے سے ساقت ہو جاتی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ وہ چیزیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں جیسے دودھ گوشت اور تازہ پھل وغیرہ ان کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قطع فی سمرن ولا قصرن کہ پھل کے اندر بھی قطع نہیں ہے اور اسی طرح قصر کے اندر بھی قطع نہیں ہے اب قصر سے کیا مراد ہے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ قصر یا تو یہ جمعر کا نام ہے جبکہ بعضوں نے کہا یہ ودی کا نام ہے جمعر میں نے بتلایا کہ یہ خجور کا جو تنہ ہے اس کے اوپر والے حصے کے اندر تنے کو کٹا جائے تو اس کے اندر ایک سفید رنگ کی چربی نرم چیز ہوتی ہے اور جب خجور کا درخت گرا دیا جائے تو لوگ عموماً اسے نکال کر کھاتے ہیں بھئی تو اسے جمعر کہتے ہیں بھئی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قصر سے مراد ودی ہے بھئی اور ودی جو ہے وہ خجور کے چھوٹے پودوں کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خجور کے چھوٹے پودے جو ہیں ان کو بھی بڑی محنت سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ کچھ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو نکال کر دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر آیا لا قطعفی سمرین ولا قصرین کہ پھلوں اور قصر کے اندر قطع نہیں ہوگا تو قصر سے مراد یہ خجور کی چربی ہے یا یہ خجور کے چھوٹے پودے ہیں بھئی اور اسی طرح نیز حدیث میں آتا ہے لا قطعفی طعامی طعام کے اندر قطع نہیں ہے اب طعام کا لفظ میں نے آپ کو بتلایا تھا جو کھانا تیار کیا جاتا ہے کھانے کے لیے اس کو بھی عربی میں طعام کہتے ہیں اور اسی طرح جو غلہ ہے یعنی گندم جو ہے اس کو بھی طعام کہتے ہیں عربی زبان میں اب گندم کے اندر تو بل اجماع چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث میں آیا لا قطعفی طعام اس سے گندم مراد نہیں ہے کیونکہ گندم کے اندر تو بل اجماع ہاتھ کٹا جاتا ہے معلوم ہوا اس سے وہ کھانا مراد ہے جسے کھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور جو جلدی خراب ہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز جلدی خراب ہوتی ہے اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگر درخت پر پھل لگے ہوئے ہوں ان کو کوئی چوری کر لے یا کھیتی کے اندر فصل لگی ہوئی تھی اور کوئی اس کو کٹ کر لے جائے تو اس صورت میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں حفاظت موجود نہیں ہے اور حالانکہ ہاتھ اسی چوری میں کٹا جائے گا جس میں چور مال محفوظ کو لے کر جائے بھئی اور پھر اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ چوری کرنے والا تعبیل کرے گا کہ میں تو ان چیزوں کو اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ میں ان کو توڑ دوں کیونکہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے اور اسی طرح صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن کی چوری کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر جو مقصود ہوتا ہے وہ کاغذ اور گتہ وغیرہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہاں وہ جو مکتوب ہے وہ جو نقوش اور حروف وغیرہ ہیں وہ مقصود ہوتے ہیں اور ان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے وہ تو مال نہیں ہے تو قرآن کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور وہ نقوش اور حروف وغیرہ اصل ہیں تو جب اصل کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کاغذ اور جلد وغیرہ یہ تو اس کے تابع ہیں تو تابع کے اندر بطریق اولا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا حتیٰ کہ اگر اس قرآن پر کس نے سونا یا چاندی زیور وغیرہ چڑھا دیا تو اس کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں بھی قرآن کے تابع ہو گئیں بھئی اور جبکہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ نئی قرآن کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ جو دروازے جو دیواروں میں لگا دیے جاتے ہیں جیسے مسجد کا دروازہ ہے یا گھر کا دروازہ وغیرہ ان کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں پر حفاظت نہیں ہے بھئی اسی طرح اگر کوئی شخص سونے کی صلیب چوری کر لیتا ہے یا شطرنج یا نرد کا جو کھیل ہے وہ چوری کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ شریعت نے ان چیزوں سے بچنے اور ان کو توڑنے کا حکم دیا ہے تو چور تعویل کرے گا کہ میں ان چیزوں کو توڑنا چاہتا تھا اور اسی طرح اگر کوئی آزاد بچے کو چوری کر لے آزاد بچہ جو ابھی چل پھر نہیں سکتا جو باتیں نہیں کر سکتا اس کو اگر چوری کر لے کوئی تو اس میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے بچے پر زیور وغیرہ ہی کیوں نہ ہو وجہ یہ کہ آزاد بچہ جو ہے وہ مال نہیں ہے اور ہاتھ کٹنے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو چوری کیا ہے وہ مال ہونا چاہیے بھئی تو لہذا آزاد بچے کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اسی طرح بالے غلام جو ہے اس کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ بالے غلام کو لے جانے کو دھوکہ یا غصب تو کہا جاتا ہے اس کو چوری نہیں کہا جاتا البتہ اگر چھوٹا غلام ہے جو بول نہیں سکتا باتیں نہیں کر سکتا چل پھر نہیں سکتا تو اس کی چوری کے اندر طرفین فرماتے ہیں ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ مطلقا مال ہے ہر اعتبار سے جبکہ امام ابو یوسف رحملہ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض اعتبار سے دیکھیں یہ چھوٹا غلام جو ہے بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال ہے اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ آدمی ہے یعنی غیر مال ہے لہذا اس کے مال ہونے میں شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو ریجسٹر اور کاپیاں جن کے اندر لکھا جاتا ہے ان کی چوری میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جب ان کے اندر لکھا ہوا ہو وجہ یہ کہ اس صورت کے اندر جو مقصود ہوتا ہے وہ ان کے اندر لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے یعنی مکتوب مقصود ہوتا ہے اور مکتوب تو ہم پہلے بیان کر چکے کہ وہ مال نہیں ہے وہ تو نقوش اور حروف کا نام ہے تو جب وہ مال نہیں ہے تو اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا البتہ حساب کتاب کی جو ریجسٹر ہیں جن کے اندر کوئی شخص اپنا حساب کتاب وغیرہ لکھتا ہے ان کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا وجہ یہ کہ وہ حساب کتاب تو ہر ایک ایک کام کا نہیں ہے تو معلوم ہے وہاں پر مقصود جو ہے وہ مکتوب نہیں ہے بلکہ کاغذ اور جلد وغیرہ ہے اور وہ تو مال متقویم ہیں تو ان میں ہاتھ کٹا جائے گا اور پھر اسی طرح صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی نے کوئی قیمتی لکڑی چوری کی جیسے ساگوان کی لکڑی ہے یا نیزے کی لکڑی ہے یا آبنوس اور سندل وغیرہ کی لکڑی ہے تو اس میں ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ یہ قیمتی مال شمار ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کسی نے قیمتی پتھر چورا لیے تو یہ بھی قیمتی مال شمار ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہاتھ کٹا جائے گا اور صاحبِ ہدایے نے آپ کو بتلایا تھا کہ لکڑیوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جاتا لیکن اگر کسی نے لکڑیوں میں کاریگری دکھائی اور ان لکڑیوں سے برتن بنا لیے یا دروازے بنا لیے تو ان کے اندر بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ کاریگری کی وجہ سے اب یہ مال متقوم بن گیا بھئی اور نیز خیانت کرنے والا مرد یا عورت ہے یا اسی طرح جو لٹیرا ہے یعنی منتحب ہے یا اسی طرح مختلص جو ہے اچھک کا جو چیز اچانک اٹھا کر غائب ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو نباش ہے ان کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا عند الاحناف وجہ یہ کہ یہ سارق نہیں ہیں وجہ یہ کہ سارق نہیں ہے اور سارق کا ہاتھ کٹنے کا قرآن نے حکم دیا ہے اور یہ جو خائن ہے یا مختلص ہے یا منتحب ہے یا نباش ہے ان کے لئے تو عربی میں باقاعدہ الگ لفظ موجود ہیں الگ نام موجود ہیں معلوم ہوا یہ سارق نہیں ہیں تو ان کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جبکہ نباش کے سلسلے میں امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کفنچور جو ہے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں من نبش قطعناہو جس نے کفنچوری کیا ہم اس کا ہاتھ کٹیں گے اور نیز اس لئے بھی کیونکہ یہ جو کفن ہے یہ مال محفوظ ہے وجہ یہ کہ ہر چیز کے لئے حرز جو ہے اسی کے مثل ہوا کرتا ہے جیسے سونا چاندی ہے اس کے لئے حرز صندوق ہے گھر کا سامان ہے اس کے لئے حرز جو ہے وہ گھر کی عمارت ہے بھئی اور اسی طرح جانور وغیرہ ہیں تو ان کے لئے حرز استبل ہے بھئی تو ہر چیز کا حرز اسی کے موافق تو اس کے مطابق ہوا کرتا ہے تو یہ جو کفن ہے اس کے لئے یہ قبر حیرز ہے حفاظت کی جگہ ہے تو اس سے اگر کوئی یہ کفن چرائے گا تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا قطع علی المختفی مختفی پر قطع نہیں ہے اور اہل مدینہ کی زبان میں مختفی کفنچور کو کہتے ہیں اور اس لئے بھی کفنچور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں مال کی ملکیت کے اندر شبہ آ گیا وارث تو مالک نہیں ہے اس کفن کا وارث تو کفن کا مالک نہیں کیونکہ کفن دفن تو وارث کو مال دینے پر مقدم ہے میت کو اس کی حاجت ہے کفن دفن کی تو لہذا وارث بھی نہیں اس کفن کا مالک اور میت بھی مالک نہیں ہے کیونکہ میت وہ تو مردہ ہے بھئی اس میں تو مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے لہذا اس کفن کی ملکیت کے اندر بھی شبہ آ گیا لہذا اس کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی شخص بیت المال سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ بیت المال کے اندر جو مال ہے اس کے اندر تمام مملکت کے لوگوں کا حق ہے اور یہ چور بھی مملکت کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے تو لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا یہ اسی طرح اگر چور نے ایسا مال چوری کر لیا کہ چور اس کے اندر شرکت تھی چور کا اس کے اندر حصہ تھا تو اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے کسی کے ذمہ درہم ہیں وہ مقروض ادائیگی نہیں کر رہا تو صاحبِ حق جو ہے مقروض سے درہم چوری کر لے تو اس صورت میں اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے درہم کی مقدار اس کے قرض سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ قرض کے بقدر تو اس کی شرکت آگئی صاحبِ حق کی اس کے اندر شرکت آگئی اور اگر اگر ایک آدمی کے دوسرے پر درہم ہیں اور وہ اس کا سامان چوری کر لیتا ہے تو کیا پھر ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو ظاہرِ روایت کے مطابق اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس آدمی کا حق درہم ہیں سامان کے اندر اس کا کوئی حق نہیں ہے تو اس نے غیر حق کو چوری کیا ہے لہذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ امام ویوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ بعض کی بار فقہہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ حق کو اجازت ہے کہ وہ مقروض جب وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو یہ مقروض کا کوئی بھی سامان اٹھا لے تاکہ اس کے ذریعے اپنے حق کو وصول کر سکے لیکن صاحبِ ہدایہ نے ظاہرِ روایت کو ترجیح دی اور بتلایا کہ یہ جو فقہہ فرماتے ہیں کہ کوئی اور سامان بھی صاحبِ حق لے سکتا ہے اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے لہذا اس فقہہ کے اس قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ چور کا دعویٰ نہ مل جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر چور دعویٰ کر دے کہ یہ جو مال میں نے چوری کیا تھا یہ تو میرا اپنا مال ہے تو اس صورت میں فوراً حد ساقت ہو جائے گی چاہے چور کے پاس کوئی دلیل وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی شوبہ تو آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہو اور شوبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے تو لہذا یہ جو فقہہ فرماتے ہیں کہ ایک کا حق تو درہم ہے اور اس نے دوسرے کا سامان چوری کر لیا ہے ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ یہ کہ چور کا دعویٰ بھی ساتھ مل جائے جس نے یہ سامان چوری کیا ہے وہ کہہ دے کہ یہ تو میرا اپنا ہی مال ہے یہ تو میرا اپنا ہی مال ہے تو پھر اس صورت کے اندر شوبہ آنے کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی بھئی اس کے بعد آخر میں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک چوری کے اندر ایک شخص کا ہاتھ کٹ دیا گیا اور پھر اس نے وہ چیز مالک کو واپس کر دی اور پھر وہی بیعین ہی اسی چیز کو دوبارہ چوری کر لیا تو اس صورت کے اندر اس چور کا ہاتھ دوبارہ نہیں کٹا جائے گا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اسی چیز کو دوبارہ چوری کیا ہے پھر بھی ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ دوسری چوری بھی پہلی چوری کی طرح کامل درجے کی چوری ہے بلکہ یہ دوسری چوری تو پہلی چوری سے بھی بڑھ کر بری ہے کہ ایک دفعہ اس آدمی کو سزا مل چکی ہے اس کا ہاتھ کٹا جا چکا ہے اور یہ پھر دوبارہ اسی چیز کو چوری کر رہا ہے لہذا اس کے اندر بطریقِ اولا اس کے ہاتھ کو کٹا جائے گا لیکن ہمارے نزدیک جب چور کیا ایک دفعہ چوری کی ورہ سے ہاتھ کٹ دیا گیا تو اس مال کے عصمت ساقط ہو گئی اس مال کے عصمت ساقط ہو گئی یعنی اب وہ مال محفوظ نہ رہا عصمت کا معنی ہے حفاظت حفاظت میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ آگے چل کر ذابطہ ذکر فرمائیں گے کہ جب ایک چوری کے اندر چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو اگر اس کے پاس وہ مال موجود ہے جو اس نے چوری کیا تھا پھر تو وہ واپس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس مال کا مالک وہی شخص ہے ابھی بھی بھئی تو یہ مال واپس کرنا پڑے گا لیکن اگر چور کے پاس وہ مال ہلاک ہو چکا ہے یا چور نے خود اس مال کو ہلاک کیا یا خرچ کر دیا ہے تو پھر چور پر زمان نہیں آئے گا ہاتھ کا کٹنا یہ اس کے سارے جرم کی سزا بن گئی جو اس نے چوری کی وہ جرم بھی اور جو اس نے مال ضائع کیا وہ بھی تو دونوں کی سزا یہ ہاتھ کٹنا ہے معلوم ہوا جب چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے تو اس مال کی عصمت ساقت ہو جاتی ہے اب وہ مال محفوظ نہ رہا بھئی اگر وہ چور کے پاس ہلاک بھی ہو تو چور پر اس کا زمان نہیں آتا بات سمجھ میں آگئی تو لہذا یہاں پر دیکھا جائے اس شخص نے دوبارہ وہی چیز چھرائی ہے تو مالک بھی وہی ہے چیز بھی وہی ہے اور اسی چیز کے اندر اس کا ایک دفعہ ہاتھ بھی کٹا جا چکا ہے تو اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس چور کے حق میں اب یہ مال محفوظ نہیں ہے اگرچہ مال محفوظ بن چکا ہے دوبارہ مالک کی حفاظت میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی چیز تو وہی ہے مالک تو وہی ہے اور اسی چیز کی چوری میں ایک دفعہ ہاتھ بھی کٹ چکا ہے تو اس مال کی عصمت کے ساقت ہونے کا کم از کم شبہ رہ جاتا ہے اور شبہ کی وجہ سے بھی حد ساقت ہو جاتی ہے بھئی اور البتہ اگر اس چیز کی حالت بدل گئی مثلا پہلی مرتبہ جب چوری کیا تھا تو وہ دھاگا تھا اور دوسری مرتبہ جب چوری کیا ہے تو مالک نے اس کو بن کر اس سے کپڑا بنا لیا ہے تو اب اس صورت کے اندر اب وہ چیز ایک نہ رہی اس کی جنس بدل گئی اور نیز یہ جو کپڑا ہے اس کے اندر تو ہاتھ نہیں کٹا وہ تو پہلی چیز جو دھاگا تھا اس کے اندر ہاتھ کٹا تھا تو لہذا جب چیز کی جنس بدل گئی تو اب محل کے یعنی اس مال کے ایک ہونے یا اس کے اندر ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے اب کوئی شبہ پیدا نہیں ہوگا اور دوبارہ قطع ہوگا یعنی اب اس چور کا بایاں پاؤں کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر اچھا بھئی حرز کا معنی حفاظت کے بھی ہے اور حرز کے معنی محفوظ جگہ کے بھی ہے حرز کا معنی حفاظت بھی اور حفاظت کی جگہ بھی یعنی وہ جگہ جس کو دوسری چیزوں کی حفاظت کے لیے تیار کیا گیا ہو اس کو حرز کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ چوری کے اندر ہاتھ تب ہی کٹا جائے گا جب چور مال محفوظ کو لے کر جائے اور مال محفوظ تب ہی ہوگا جب وہ حرز کے اندر ہو کسی محفوظ جگہ کے اندر ہو اور وہاں سے چور اٹھا کر لے جائے اگر مال محفوظ نہیں ہے تو اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں کٹا جاتا حفوظ کسے کہیں گے جہاں پر حرز موجود ہو حفاظت موجود ہو جب حفاظت موجود ہے اس کے بعد کوئی شخص اکمال اٹھا کر لے گیا تو اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو یہاں اس فصل میں اس کی تفصیل بیان ہوگی تو حرز کا معنی حفاظت بھی اور حرز کا معنی محفوظ جگہ بھی تو کہتے ہیں یہ فصل ہے حرز کے بیان میں اور حرز سے اٹھانے کے بیان میں کہ کس صورت میں چور کا ہاتھ کٹا جائے گا جب وہ حرز سے سامان اٹھا لے اور جس شخص نے چوری کی اپنے والدین سے یا اپنی اولاد سے یا اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے لم یقتع تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا بھئی کوئی شخص اپنے والدین سے کوئی چیز چوری کر لے یا والدین جو ہیں اپنی اولاد سے کوئی چیز چوری کر لیں یا کوئی قریبی محرم رشتہ دار جو ہے وہ کسی سے کوئی چیز چوری کر لے تو ان تمام صورتوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ چور کا ہاتھ تب کٹا جائے گا جب وہ مال محفوظ چوری کر لے اور یہ اولاد اور والدین یہ تو ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں اسی طرح قریبی محرم رشتہ دار بھی گھر کے اندر آتا جاتا ہے تو ان کے حق میں حیرز نہ رہا بھئی گھر کے اندر آپ چیزیں رکھتے ہیں چیزوں کی حفاظت کے لئے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے تو یہ جو گھر کی عمارت ہے یہ جو گھر کی چار دیواری ہے یہ حیرز ہے یہ کیا ہے حیرز ہے حفاظت کی جگہ ہے لیکن والدین اور اولاد ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں قریبی محرم رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو ان کے حق میں یہ حیرز نہ رہا جب ان کے حق میں حیرز نہ رہا تو چوری میں ان کا ہاتھ بھی نہیں کاتا جائے گا کیونکہ یہ مال محفوظ نہیں تھا جس کو یہ لے کر گئے تو کہتے ہیں ومن سارقہ من ابوائی او ولدی ہی اور جس شخص نے چوری کی اپنے والدین سے او ولدی ہی اپنی اولاد سے او زی رحمی محرمی من ہو یا اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے لم یو قطع تو اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بھائی یاد رکھنا اس فصل کے اندر جو مسائل ذکر ہوں گے علماء نے اس کے باقاعدہ ذابطے ذکر فرما ہے بین السطور بھائی میری کتاب میں یہ جو ہم نے مسئلہ شروع کیا ومن سرقہ من ابوائی او ولدی ہی یہاں پر بین السطور ذابطہ دیا ہوا ہے الاصل الاول لا قطع لا من یمسط لہو فی الدخول والخروجی پہلا ذابطہ یہ ہے کہ جو شخص بے تکلفی سے کسی کے پاس آتا جاتا ہو اس پر قطع نہیں ہے چوری کے اندر اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ جب وہ بے تکلفی سے آتا ہے تو یہاں پر حفاظت نہ رہی حرز نہ رہا اور جب حرز نہیں تو ہاتھ بھی نہیں کٹا جا سکتا تو پہلا ذابطہ کیا کہ چورین کے اندر چور کا ہاتھ تک کٹا جائے گا جب حرز کامل ہو بھائی اور اگر بے تکلفی سے آنا جانا ہو تو حرز نہیں جب حرز نہیں تو ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا یہ معنی ہے پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمَن سَرَقَ مِنْ عَبَوَيْهِ اَوْ وَلَدِهِ اور جس نے چوری کی اپنے والدین سے یا اپنی اولاد سے اوزی رحمی محرمی من ہوئی اپنے قریبی محرم رشتہ دار سے لم یو قطع تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا فَالْاوَلُ تو اول جو ہیں بھئی دیکھئے یہاں دو قسم کے رشتہ دار ذکر ہوئے والدین اور اولاد اور اس کے ساتھ قریبی محرم رشتہ دار تو یہ جو والدین اور اولاد ہیں ان کے اندر تو ولادت والا رشتہ ہے ان میں ولادت والا اور پیدائش والا رشتہ ہے جبکہ قریبی محرم رشتہ دار ہے مثلا بھائی ہے یا بہن ہے یا مامو ہے یا چچا ہے ان کے ساتھ تو پیدائش والا رشتہ نہیں تو دو قسم کے رشتہ دار یہاں بیان ہو گئے مطن میں کچھ وہ رشتہ دار جن کے ساتھ پیدائش والا رشتہ ہے جیسے والدین اور اولاد اور کچھ وہ رشتہ دار جو قریبی محرم رشتہ دار تو ہیں لیکن ان میں پیدائش والا رشتہ نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَالْاوَلُ تو اول جو ہیں یعنی پہلی قسم کے جو رشتہ دار ہیں اور پہلی قسم کے کون سے رشتہ دار مطن میں ذکر ہوئے جن میں پیدائش والا رشتہ ہے تو کہتے ہیں فَالْاوَلُ تو اول قسم جو ہے وَهُوَ الْوِلَادُ اور وہ وِلَاد ہے یعنی پیدائش والا رشتہ ہے جن کے ساتھ ان میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیوں لِلْبُسُوتَتِ فِي الْمَالِ بُسُوتَت کا معنی ہے کشادگی یعنی بے تکلفی مراد کیا ہے بے تکلفی تو کہتے ہیں پہلی قسم جو ہے وَهُوَ الْوِلَادُ وَرُوَ جِن کے ساتھ ولادت والی رشتہ داری ہے تو ان کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِلْبُسُوتَتِ فِي الْمَالِ مال کے اندر بے تکلفی کی وجہ سے کہ ان کے اندر مال میں بے تکلفی ہوتی ہے اولاد جو ہے وہ والدین کا مال استعمال کرتے ہیں اور والدین اولاد کا مال استعمال کرتے ہیں تو مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے وَفِ الدُّخُولِ فِي الْحِرْزِ اور نیز حِرْز کے اندر داخل ہونے میں اولاد جو ہیں والدین کے حِرْز میں داخل ہوتے ہیں ان کے گھر آتے جاتے ہیں اور والدین اولاد کے گھر آتے جاتے ہیں تو معلوم ہوا وہ رشتہ دار جن کے ساتھ پیدائش والا رشتہ ہے وہاں چوری کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا دو وجہ سے ایک وجہ کیا کہ مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ وہاں پر ایک دوسرے کے حرز میں داخل ہوتے ہیں بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں بھئی تو یہ معنی ہے لِلْبُسُوتَتِ فِي الْمَالِ مَالِ مَالِ کے اندر بے تکلفی کی وجہ سے وَفِدْدُخُولِ فِي الْحِرْزِ اور حرز کے اندر داخل ہونے میں یعنی بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے حرز میں داخل ہوتے ہیں وَالثَانِي لِلْمَعْنَا ثَانِي اور جو دوسرا ہے وہ معنی ثانی کی وجہ سے ہے بھئی دوسرا کونسا رشتہ دار ذکر ہوا مطن میں زی رحم محرم بھئی قریبی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ پیدائش والا رشتہ تو نہیں لیکن یہ قریبی محرم رشتہ دار ہے اس کے ساتھ مال کے اندر تو بے تکلفی نہیں ہوتی لیکن ایک دوسرے کے حرز میں آنے جانے میں بے تکلفی ہوتی ہے یہ معنی ہے وَالثَانِي اور جو دوسری قسم کے رشتہ دار ہے یعنی قریبی محرم رشتہ دار لِلْمَعْنَا ثَانِي اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِلْمَعْنَا ثَانِي دوسرے سبب کی وجہ سے کہ حرز کے اندر بے تکلفی سے داخل ہوتے ہیں وَلِحَادَا اور اسی وجہ سے اَبَاحَ الشَّرْعُ النَّظَرَ الْا مَوَازِعِ الزِّينَةِ ظَاهِرَةِ مِنْهَا اور اسی وجہ سے بھئی جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں چونکہ بے تکلفی سے ایک اسرے کے گھر آتے جاتے ہیں اسی لئے شریعت نے مباحت قرار دیا ہے زینت زاہری جگہوں کی طرف دیکھنے کو ان قریبی محرم رشتہ داروں کے لئے عورت کی ظاہری زینت کی جگہوں کی طرف دیکھنے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے دیکھو قریبی محرم رشتہ دار آتے ہیں آپ کے پاس مثلا آپ کے بھائی آتے ہیں آپ کی بہن آتی ہے اور اسی طرح آپ کے چچا آتے ہیں آپ کے مامو وغیرہ آتے ہیں ان کے لئے اس قریبی محرم عورت کی ظاہری زینت کی جگہوں کی طرف دیکھنا جائز ہے یعنی چہرے کی طرف دیکھنا بالوں کی طرف دیکھنا بازوں کی طرف دیکھنا پینڈلیاں اور پاؤں کی طرف دیکھنا وغیرہ یہ جو ظاہری زینت کی جگہیں ہیں ان کے لیے ان کی طرف دیکھنا جائز ہے اسی وجہ سے کہ یہ بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو لہذا شریعت نے بھی ظاہری زینت کی جگہوں کی طرف دیکھنے کو مباہ قرار دے دیا اگر شریعت اس میں بھی پابندی لگا دیتی تو لوگ تو حرج اور مشکل میں پڑ جاتے تو کہتے ہیں وہ لہذا اور اسی وجہ سے یعنی بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی وجہ سے ان کی جو ظاہری زینت کی جگہیں ہیں ان کو آگے دیکھئے بخلاف دو دوستوں کے یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح قریبی محرم رشتہ دار جو ہیں ان میں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے میں بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حرز میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات دوستوں کے اندر بھی بے تکلفی ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے حرز میں بغیر اجازت کے آتے جاتے ہیں لیکن بل اتفاق تمام علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوست چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا حالانکہ دوست کو بھی تو حرز کے اندر آنے کی اجازت تھی جب حرز کے اندر آنے کی اجازت تھی تو اس کے حق میں حرز باقی نہ رہا بھئی اعتراض سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ کہ دو دوستوں میں سے جب ایک نے دوسرے سے چوری کرنے کا ارادہ کر لیا تو اب وہ دوست رہا ہی نہیں وہ دشمن بن گیا اب جب وہ حرز کے اندر آیا ہے تو وہ بطور دشمن کے آیا ہے بطور دوست کے نہیں آیا بھئی لہذا اس لیے اس کا ہاتھ کٹا جائے گا کہتے ہیں بخلافِ صدیقینی بخلاف دو دوستوں کے لئنہو عادہو بسرقتی اس لیے کیونکہ دو دوستوں میں سے ایک جو ہے عادہو اس نے دشمنی کی ہے بسرقتی چوری کی وجہ سے یعنی جب اس نے چوری کا ارادہ کر لیا تو گویا وہ دوست رہا ہی نہیں بلکہ دشمن بن گیا وَفِ السَّانِ خِلَافُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ اور دوسرے کے اندر امامِ شَافِرِ رحم اللہ کا اختلاف ہے بھئی ہم نے تو کہا کہ چاہے پیدائش والا رشتہ ہو چاہے قریبی محرم رشتہ دار ہو دونوں صورتوں کے اندر چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا جبکہ امامِ شَافِعِي رحم اللہ یہ قریبی محرم رشتہ دار کے معاملے میں اختلاف فرماتے ہیں وہ اس قریبی محرم رشتہ دار کو دور والے رشتہ داروں کے ساتھ ملاتے ہیں اور دور والے رشتہ داروں کے اندر تو بل اتفاق سب کے نزدیک ہاتھ کٹا جائے گا اگر وہ چوری کر لے تو امامِ شَافِعِي رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل قرابت تو پیدائش والی ہی قرابت ہے بھئی اور باقی قرابتیں ان کے واسطے سے ہیں مثلا دیکھو بھائی ہے بھائی آپ کا قریبی محرم رشتہ دار تو ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کا پیدائش والا رشتہ نہیں ہے پیدائش کا رشتہ یا تو باپ دادا کے ساتھ ہے یا نیچے اپنی اولاد کے ساتھ ہے بھائیوں کے ساتھ پیدائش والا رشتہ نہیں بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ باپ کے واسطے سے ہے کس کے واسطے سے ہے باپ کے واسطے سے تو امامِ شَافِعِ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کسی کے واسطے سے ہوتا ہے لہذا یہ دور والے رشتہ داروں کی طرح ہوئے اور دور والے رشتہ داروں میں اور دوسروں کے اندر یعنی غریبی محرم رشتدار کی چوری کے اندر امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے لئنہو الحقہ بالقرابت البعیدتی اس لئے کیونکہ امام شافی رحم اللہ نے ان کو ملایا ہے بالقرابت البعیدتی دور کی رشتداری کے ساتھ کے دور کے رشتداروں کے درجے میں ہیں وقد بیناہو فی العتاق اور تحقیق اس اختلاف کو ہم نے بیان کیا تھا عتاق میں کتاب العتاق کے اندر جہاں یہ بحث آئی تھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے قریبی محرم رشتدار کا مالک بنا تو وہ آزاد ہو جائے گا تو وہیں پر صاحبِ ہدایہ نے اختلاف ذکر کیا تھا کہ ہمارے نزدیک چاہے پیدائش والا رشتہ ہو چاہے قریبی محرم رشتدار ہو جب انسان اس کا مالک بنے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں اگر پیدائش والا رشتہ ہے پھر تو وہ شخص آزاد ہو گا ورنہ اگر پیدائش والا رشتہ نہیں صرف قریبی محرم رشتدار ہے تو اس کو خریدہ جائے تو وہ آزاد نہیں ہو گا تو کہتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْعَتَاقِ اور تحقیق ہم نے اس کو کتاب العطاق میں بیان کیا تھا آگے دیکھئے بھئی وَلَوْ سَرَقَ مِن بَيْتِ ذِي رَحِ مِن مَحْرَ مِن مَتَاعَ غَيْرِهِ بھئی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے اپنے قریبی محرم رشتدار کے گھر سے چوری کی لیکن جو مال اس نے چوری کیا وہ اس کے قریبی محرم رشتدار کا نہیں تھا بلکہ وہ کسی اجنبی آدمی کا مال تھا جو اس نے اس کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا تو کیا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی یہاں سارا داروں مدار خیرز پر ہے اپنے قریبی محرم رشتدار کے گھر سے چوری کی ہے تو وہاں خیرز نہیں ہے چاہے مال اس کا ہو چاہے کسی اور کا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل آپ نے کس کو دیکھنا ہے خیرز کو تو جب قریبی محرم رشتدار کے گھر سے چوری کی ہے تو خیرز نہیں چاہے اسی کا مال ہو چاہے کسی اور کا مال ہو کسی صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیکن اس کا برعاکس کر لیں ایک آدمی نے ایک اجنبی کے گھر سے چوری کی اب اجنبی کے گھر تو خیرز موجود ہے اس آدمی کو تو اس گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی تو اب چاہے اس اجنبی کے گھر سے اس نے اپنے قریبی محرم رشتدار کا مال ہی کیوں نہ چورا لیا ہو پھر بھی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا چور نے ایک اجنبی کے گھر سے اپنے قریبی محرم رشتدار کا مال چوری کر لیا تو یہاں پر گھر کس کا ہے اجنبی کا ہے تو حیرز موجود ہے اور حیرز سے جب مال محفوظ کو چوری کیا جائے تو ہاتھ کٹا جاتا ہے لہذا یہاں ہاتھ کٹا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو لہذا مال کو نہیں دیکھیں گے کہ مال اس کے قریبی محرم رشتدار کا ہے یا نہیں بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے حیرز کو توڑا ہے یا حیرز کو نہیں توڑا اگر حیرز کو توڑا ہے تو پھر ہاتھ کٹا جائے گا اور اگر حیرز کو نہیں توڑا تو پھر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے چوری کیا اپنے قریبی محرم رشتدار کے گھر سے کسی دوسرے کے سامان کو چوری کہاں سے کیا ہے اپنے قریبی محرم رشتدار کے گھر سے اور اس کے کمرے سے کسی دوسرے کے سامان کو چوری کیا ہے یا بغی اللہ یقتعا تو مناسب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے کیونکہ یہاں پر حیرز موجود نہیں یہ بے تکلفی سے وہاں آتا جاتا تھا اور اگر اپنے قریبی محرم رشتدار کا مال چوری کر لیا کس کا مال چوری کیا قریبی محرم رشتدار کا مال چوری کیا من بیتی غیری ہی لیکن کسی دوسرے کے گھر سے تو کہتے ہیں یقتعو یہاں پر ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں یقتعو ہاتھ کٹا جائے گا اعتباراً للحرز وعدمی ہی حرز کے ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار کرتے ہوئے حرز ہے تو ہاتھ کٹا جائے گا حرز نہیں تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو یہاں تک ذابطہ سمجھ میں آ گیا ذابطہ کیا ہوا کہ حرز سے چوری کی جائے گی تو ہاتھ کٹے گا اور اگر ایک آدمی کو ایک جگہ کے اندر آنے جانے کی اجازت ہے تو اس کے حق میں وہ حرز نہیں جب حرز نہیں تو وہاں سے چوری کرنے میں اس کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا آگے دیکھئے بھئی صورت ہے مسئلہ یہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنی رضاعی ماں سے چوری کر لی تو کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا وجہ یہ کہ رضاعی ماں کے پاس آنے جانے میں بے تکلفی نہیں ہوتی لہٰذا وہاں حیرز موجود ہے وہاں حیرز موجود ہے آدمی بے تکلفی سے گھر کے اندر نہیں جا سکتا اور جب حیرز موجود ہے تو حیرز سے چوری کرنے کی صورت میں ہاتھ کٹا جاتا ہے لہذا اس آدمی کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ مِنَ الرَّزَاعَتِ اور اگر چور نے اپنی رضاعی ماں سے چوری کر لی قُطِعہ تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا وَعَنْ أَبِي يُوسف رحمه اللہ تعالی أَنَّهُ لَا يُقْتَعُ اور امام ابو يوسف رحمه اللہ سے روایت ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعَذَانِ وَحِشْمَتٍ استعزان کا معنی ہے اجازت حشمت کہتے ہیں شرم کو اور حیاء کو حشمت کا کیا معنی ہے شرم اور حیاء امام ابو يوسف رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا اس لیے کیونکہ یہ چور اپنے رضائی ماں پر داخل ہوتا ہے مِنْ غَيْرِ اسْتِعْذَانِ وَحِشْمَتٍ بغیر کسی اجازت کے اور بغیر کسی شرم اور حیاء کے یعنی بلا جھجک اس کے پاس آتا جاتا ہے بھئی تو جب بلا جھجک اس کے پاس آتا جاتا ہے تو حیرز نہیں ہے جب حیرز نہیں ہے تو اس صورت میں چوری کے اندر ہاتھ بھی نہیں کاتا جائے گا تو امام بیوسر رملہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِعْذَانِ وَحِشْمَتٍ اس لیے کیونکہ یہ شخص اپنے رضائی ماں پر داخل ہوتا ہے بغیر اجازت کے اور بغیر شرم کے بخلاف الاخت من الرزاعتی بھئی یاد رکھو رضائی بہن سے اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو پھر بل اتفاق اس کا ہاتھ کاتا جائے گا رضائی بہن سے چوری کر لیتا ہے تو بل اتفاق اس کا ہاتھ کاتا جائے گا البتہ رضائی ماں کے اندر امام ابو یوسف رملہ اختلاف فرماتے ہیں جیسے ابھی مسئلہ گدرا کہ رضائی ماں سے چوری کر لی کسی نے تو اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اور اس کی وجہ بھی ذکر کر دی کیونکہ رضائی ماں کے پاس آدمی بلا جھجک آتا جاتا ہے تو وہاں حرز نہیں ہے جبکہ رضائی بہن کے پاس آدمی بے تکلفی سے نہیں آتا جب وہاں بے تکلفی سے نہیں آتا تو وہاں حرز موجود ہے جب حرز موجود ہے تو چوری کی صورت میں ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں بخلاف الاخت من الرضاعت بخلاف رضائی بہن کے لن عدام حاز المعنى فیہا عادتا لن عدام حاز المعنى اس علت کے اس سبب کے معدوم ہونے کی وجہ سے فیہا اس رضائی بہن میں عادتا عادت کے اعتبار سے یعنی رضائی بہن کے اندر یہ والا معنى معدوم ہے اس کے پاس کوئی بغیر اجازت کے اور بے تکلفی سے آتا جاتا نہیں ہے تو کہتے ہیں بخلاف الاخت من الرضاعت بخلاف رضائی بہن کے لن عدام حاز المعنى فیہا عادتا اس لئے کیونکہ عادتا یہ والا سبب جو ہے اس رضائی بہن کے اندر نہیں ہے وجہ الظاہری اب ظاہرے روایت کی وجہ بیان کر رہے ہیں اوپر مطن میں ظاہرے روایت کے مطابق آپ کو رضائی ماں سے چوری کر لے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وجہ الظاہری ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہو لا قرابتہ کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے رضائی ماں کے ساتھ رضاعت کا تو رشتہ ہے لیکن کوئی اور رشتہ داری نہیں ہے تو کہتے ہیں ظاہرے روایت کی وجہ یہ ہے کہ انہو لا قرابتہ کہ کوئی قرابت یعنی کوئی رشتہ داری نہیں ہے یہاں پر وَالْمَحْرَمِيَّتُ بِدُونِهَا لَا تُحْتَرَمُ اور محرم ہونا بغیر رشتداری کے لا تُحْتَرَمُ اس کا احترام نہیں کیا جاتا بھئی قریبی رشتدار بھی ہو اور محرم بھی ہو اس کا تو احترام کیا جاتا ہے لیکن صرف رزاعت والا رشتہ ہو محرمیت ہو لیکن قریبی رشتہ نہ ہو تو پھر اس کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا تو یہ معنی ہے اور محرم ہونا بغیر رشتہ داری کے اس کا احترام نہیں کیا جاتا جیسے کہ وہ حرمت جو ثابت ہوتی ہے زنا کی وجہ سے اور شہوت سے بوسا دینے سے بے دیکھئے آپ پڑھ چکے ہیں حرمت مساہرت کا مسئلہ کہ کوئی شخص اگر کسی عورت سے زنا بھی کر لے تو زانی اور مزنیہ کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں تو اب دیکھو زنا کی وجہ سے بھی حرمت آ رہی ہے محرمیت آ رہی ہے محرمیت آ رہی ہے زانی کے لیے مزنیہ کے اصول اور فروع سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اور مزنیہ کے لیے زانی کے اصول اور فروع سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا تو دیکھو زنا کی وجہ سے یا اسی طرح دوائی زنا ہیں یعنی شہوت سے بوسا دینا اس کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آ جاتی ہے مہرمیت آ گئی لیکن اس کا کوئی احترام نہیں کرتا اس مہرمیت کا کوئی احترام نہیں کرتا تو کہتے ہیں جیسے کہ وہ مہرمیت جو زنا کی وجہ سے اور شہوت سے بوسا لینے کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے یعنی جیسے اس کا احترام نہیں ہوتا اور اس سے زیادہ قریب تو رضاعی بہن ہے بھئی بات چل رہی ہے رضاعی ماں کی اور رضاعی ماں کے اندر رشتہ تو نہیں البتہ مہرمیت ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں صرف مہرمیت ہو اور رشتہ نہ ہو تو اس کا زیادہ احترام نہیں کیا جاتا جیسے کہ زنا کی وجہ سے جب خرمت مساہرت آ جاتی ہے تو وہاں پر بھی مہرمیت آ جاتی ہے لیکن اس کا احترام نہیں کیا جاتا بلکہ اس رضاعی ماں کے زیادہ قریب جو ہے حرمت مساہرت کے مقابلے میں رضاعی بہن زیادہ قریب ہے رضاعی ماں میں بھی کیا آ گئی مہرمیت زنا میں بھی کیا آتی ہے مہرمیت اور رضاعی بہن میں بھی کیا ہے مہرمیت تو رضاعی ماں جو ہے اس کے اندر مہرمیت تو ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہے اور رشتہ داری نہ ہو صرف مہرمیت ہو تو اس کا احترام نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ زینہ کے اندر ہوتا ہے بلکہ اس رضاعی ماں کے زیادہ قریب تو رضاعی بہن ہے کیونکہ رضاعی ماں کے ساتھ جیسے رضاعی رشتہ ہے رضاعی بہن کے ساتھ بھی رضاعی رشتہ ہے اور رضاعی بہن کے اندر تو بالتفاق کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو رضاعی ماں کے اندر بھی کوئی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ وہاں پر بے تکلفی نہیں ہوتی ایک گزرے کے پاس بغیر اجازت کے آنا جانا نہیں ہوتا بھئی تو کہتے ہیں اور زنا سے ثابت ہونے والی محرمیت کے مقابلے میں رضاعی بہن زیادہ قریب ہے رضاعی ماں کے اور جب رضاعی بہن کے اندر تو ہاتھ کٹا جاتا ہے تو رضاعی ماں کے اندر بھی چور کا ہاتھ کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ رضاعات بہت کم مشہور ہوتی ہے رضاعات کا عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو چند ایک لوگوں کو تو رضاعات کا پتا ہوگا لیکن عام لوگوں کو تو رضاعات کا پتا نہیں ہوگا لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی رضاعی ماں یا رضاعی بہن کے پاس بے تکلفی کے ساتھ آئے گا جائے گا تو لوگ تو اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے کہ اس عورت کے ساتھ تو اس آدمی کا کوئی نصبی رشتہ نہیں ہے پھر یہ کس طرح اس کے پاس بے تکلفی سے آتا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ الرَّضَاعَ قَلَّ مَا يَشْتَحِرُ اس لئے کیونکہ رضاعات بہت کم مشہور ہوتی ہے فَلَا بُسُوتَتَا تو وہاں پر بے تکلفی نہیں ہوتی جہاں رضاعی رشتہ ہوتا ہے چاہے رضاعی ماں ہے چاہے رضاعی بہن ہے وہاں بے تکلفی نہیں ہوتی زیادہ بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر بے تکلفی سے ایک دوسرے کے پاس آئیں گے جائیں گے تو اس کے اندر تو تمام لوگوں کو تو رضاعی رشتے کا پتہ نہیں ہوگا تو لہذا لوگ جو ہیں بدگمانی کریں گے بھئی لوگ کیا کریں گے بدگمانی کریں گے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ رضاعیت بہت کم مشہور ہوتی ہے فَلَا بُسُوتَتَا تو لہذا اس کے اندر بے تکلفی نہیں ہوتی تحرزاً عن موقفی تحمتی تحمت کے مقام سے بچنے کے لئے یہاں بے تکلفی نہیں ہوتی تحمت کے مقام سے بچنے کے لئے کیونکہ اگر بے تکلفی سے آئیں گے جائیں گے تو سب لوگوں کو تو رضاعیت کا نہیں پتا تو لوگ تو بدگمانی کریں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے فَلَا بُسُوتَتَا تو یہاں بے تکلفی نہیں ہوتی تحرزاً عن موقفی تحمتی تحمت کے مقام سے بچنے کے لئے بخلاف نصبی بخلاف نصب کے نصبی رشتہ جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے وہاں بے تکلفی سے آنے جانے میں کسی قسم کی تحمت کا اندیشہ نہیں ہوتا بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ مِنَ الْآخَرِ اَوِلْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ اَوْ مِنِ مَرَعَتِ سَيِّدِهِ اَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ لَمْ يُقْتَعْ سورت مسئلہ یہ بھئی خاوند نے بیوی کی کوئی چیز چوری کر لی یا بیوی نے خاوند کی کوئی چیز چوری کر لی تو یاد رکھو اس سورت کے اندر کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے بھئی اور دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو وہاں حیرز ہی نہیں ہے جب حیرز نہیں ہے حفاظت نہیں ہے تو پھر چوری کے اندر ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اور اگر حیرز ہو بھی مثلا خاوند الگ گھر میں رہتا ہے بیوی الگ گھر میں رہتی ہے پھر بھی دونوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے خاوند اور بیوی بے تکلفی سے بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو جب بے تکلفی سے بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہاں حرز موجود نہیں وہاں حفاظت موجود نہیں جب حرز موجود نہیں ہے تو پھر چوری کے اندر کسی کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اسی طرح غلام جو ہے غلام اگر اپنے آقا سے چوری کر لے یا غلام اپنے آقا کی بیوی سے چوری کر لے تو اس صورت میں بھی غلام کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ غلام کے حق میں یہاں پر حرز نہیں ہے غلام بے تقلفی سے اپنے آقا کے گھر کے اندر آتا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے چوری کر لی او من زوجی سیدتی ہی یا اپنے مالکن کے خاوند سے چوری کر لی براک صورت ہے یعنی غلام ہے بیوی کا اور اس نے اس بیوی کے غلام نے خاوند سے چوری کر لی تو اس صورت کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ ان میں بے تقلفی ہوتی ہے بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں او من زوجی سیدتی ہی یا غلام نے اپنی مالکن کے خاوند سے چوری کر لی لم یقتع تو ان تمام صورتوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا لیوجود الازن بیدخول عادتا اس لیے کیونکہ عادتا داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے اس لیے کیونکہ خاوند اور بیوی میں اور اسی طرح غلام ان سب میں گھر کے اندر داخل ہونے کی عادتا اجازت ہوتی ہے اور جب اجازت ہے تو حرز نہیں ہے اور جب حرز نہیں ہے تو مالے محفوظ نہیں ہے جب مالے محفوظ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا وَإِن سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزٍ لِآخَرَ خَاسَتًا لَا يَسْكُنَانِ فِيهِ اچھا بھئی اب صورت یہ ہے کہ خاوند یا بیوی کا کوئی خاص حرز ہے مثلا بیوی کا ایک الگ کمرہ ہے یا ایک الگ گھر ہے جس کے اندر خاوند کو جانے کی اجازت نہیں ہے تو اب یہاں تو حرز موجود ہے تو یہاں سے اگر خاوند چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں یا اس کا برعکس کر لیں خاوند کا کوئی خاص کمرہ ہے یا خاوند کا کوئی الگ مکان ہے اور وہاں پر بیوی کو جانے کی اجازت نہیں تو اگر بیوی اس خاوند کے خاص حرز سے چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں تو یاد رکھنا ہمارے نزدیک خاون اور بیوی کا کوئی الگ حرز ہو اس سے بھی دوسرا چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کیونکہ خاون اور بیوی کے درمیان مال کے اندر کوشادگی ہوتی ہے بے تکلفی سے ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور عموماً میں نے بتلایا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اگر گھر الگ الگ ہو پھر بھی ان میں بے تکلفی ہوتی ہے بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں تو ان کے حق میں حرز ہی موجود نہیں جب حرز موجود نہیں تو ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ مِنْ حِرْزٍ لِآخَرَ اور اگر میاں بیوی میں سے ایک نے چوری کر لی دوسرے کے حرز سے خاصتاً جو اسی دوسرے کے ساتھ خاص ہے اور لا يسکو نانی فیہی اور اس کے اندر یہ دونوں نہیں رہتے یعنی ان دونوں کی رہائش اس کے اندر نہیں ہے بیوی کا ایک الگ مکان ہے یا بیوی کا ایک الگ کمرہ ہے اس کے اندر یہ دونوں رہتے بھی نہیں ہیں وہ بیوی کا خاص حرز ہے پھر بھی خابن مہا سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَئِنِ اور اگر میاں بیوی دونوں میں سے ایک نے چوری کر لی مِنْ حِرْزٍ لِآخَرَ دوسرے کے حرز سے خاصتاً جو خاص اس دوسرے کا حرز ہے مِنْ حِرْزِن لِآخَرَ خَاسْ سَتَن جو خاص طور پر دوسرے کا حرز ہے لَا يَسْكُنَانِ فِيهِ اور اس کے اندر وہ دونوں نہیں رہتے یعنی اس کے اندر ان دونوں کی رہائش نہیں ہے تو اس خاص حرز سے اگر دوسرے نے چوری کر لی فَقَزَا لِكَلْ جَوَابُ عِنْدَنَا تو اس صورت میں بھی ہمارا جواب یہی ہے یعنی ہمارے نزدیک ہاتھ نہیں کٹا جائے گا خلاف اللشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے سے چوری کر لے تو ان کا ہاتھ نہیں کٹیں گے لیکن اگر کسی نے دوسرے کے خاص حرز سے چوری کر لی جس کے اندر اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی تو پھر اس سلسلے میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے تین قول ہیں ایک قول کے مطابق اس میں ہاتھ کٹا جائے گا اور دوسرے قول کے مطابق اس میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور تیسرے قول کے مطابق اگر چوری کرنے والی بیوی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور اگر چوری کرنے والا مرد ہے تو پھر خاون کا ہاتھ کٹا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں فَقَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَنَا تو اس صورت میں بھی ہمارا جواب یہی ہے یعنی ہمارے نزدیک مسئلہ اسی طرح ہے کہ ہاتھ نہیں کٹا جائے گا خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے لبسوطت بینہما فی الاموال عادتا و دلالتا بھئی امام شافعی رحمہ اللہ کا صرف اختلاف ذکر کیا کہ وہ اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں آگے لبسوطت بینہما فی الاموال عادتا و دلالتا یہ ہماری دلیل ہے ہم نے کیا کہا کہ میاں بیوی اگر دوسرے کے خاص حرز سے چوری کر لے پھر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں لبسوطت بینہما فی الاموال اس وجہ سے کہ میاں بیوی کے درمیان مالوں کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان مال کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے وسعت ہوتی ہے ایک دوسرے کا مال عام استعمال کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لبسوطت بینہما فی الاموال عادتا و دلالتا اس وجہ سے کہ بے تکلفی پائی جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان فی الاموالی مالوں میں عادتا عادت کے اعتبار سے بھی و دلالتا اور دلالت کے اعتبار سے بھی عادت کے اعتبار سے بھی میاں اور بیوی کے درمیان مالوں کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور دلالتا بھی ان دونوں کے درمیان بے تکلفی ہوتی ہے بھئی دلالتا کیا معنی کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عقدیں نکاح ہوا ہے مل کر رہنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہے تو یہ نکاح دلالت کر رہا ہے کہ ان کے درمیان مالوں کے اندر بے تکلفی ہے بھئی عاتتن بھی ان میں بے تکلفی ہوتی ہے اور نکاح بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں میں بے تکلفی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِبُسُو تَتِم بَيْنَهُمَا فِي الْأَمْوَالِ عَادَتًا وَدَلَالَتًا اس وجہ سے کہ بے تکلفی پائی جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان مالوں میں عادتن عادت کے اعتبار سے بھی وَدَلَالَتًا وَدَلَالَتًا وَدَلَالَتْ کے اعتبار سے بھی وَهُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ فِي الشَّحَادَتِ اور یہ شہادت کے اندر اختلاف کی نظیر ہے اس مسئلے کے اندر ہمارا امام شافی رحمہ اللہ سے جو اختلاف ہے وہ شہادت کے مسئلے میں اختلاف کی نظیر ہے یعنی جیسے شہادت کے مسئلے میں ہم سے وہ اختلاف کرتے ہیں یاد رکھو شہادت یعنی گواہی دینا خاون اور بیوی جو ہیں ان کے منافع مشترک ہیں ایک کا فائدہ وہ دوسرے کا بھی فائدہ ہے لہذا خاون اور بیوی ایک دوسرے کے حق میں گواہی دینا چاہیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی مسئلے کے اندر خاون کو بیوی کی گواہی کی ضرورت پیش آگئی اور بیوی گواہی دے گی تو خاون کو فائدہ ہوگا تو یاد رکھو اس صورت میں خاون کے حق میں بیوی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہاں اگر خاون یا بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے آئے پھر گواہی قبول کی جائے گی تو خاون اور بیوی ایک دوسرے کے حق میں گواہی دے تو قبول نہیں کی جائے گی وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے مثلا بیوی گواہی دے رہی ہے خاون کے حق میں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ بیوی اس لیے خاون کے حق میں گواہی دے رہی ہے کیونکہ خاون کا فائدہ دراصل بیوی ہی کا فائدہ ہے تو یہاں ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے بھئی تو یہ ہمارے نزدیک ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میاں اور بیوی کی گواہی جیسے ایک دوسرے کے خلاف قبول کی جاتی ہے اسی طرح ایک دوسرے کے حق میں بھی قبول کی جائے گی تو اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وہ ہوا نظیر الخلافی فی شہادتی اور یہ شہادت کے اندر اختلاف کی نظیر ہے کہ اس مسئلے میں جو ہمارا امام شافر رحم اللہ سے اختلاف ہے یہ نظیر ہے یعنی یہ مثل ہے اس اختلاف کے جو شہادت کے اندر ہے آگے دیکھئے بھئی صورت یہ آقا نے اپنے مکاتب سے کوئی چیز چوری کر لی مکاتب وہ غلام ہے جسے آقا نے عقد کتابت کر لیا کہ مثلا دو سال تک ہر مہینے ایک ایک لاکھ روپیہ لے کر آؤ اور چوبیس لاکھ روپیہ یہ ادا کر دو تو تم آزاد ہو اور یہ مکاتب جو ہے یہ آزاد آدمی کے درجے میں ہے آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا تو یہ مکاتب چلا گیا اور یہ پیسے کما کر لا رہا ہے اور قسطوار ادائیگی کر رہا ہے تو آقا نے مکاتب کے مال میں سے کوئی چیز چوری کر لی تو کیا آقا کا ہاتھ کاتا جائے گا کہتے ہیں نہیں اس مکاتب کے مال میں آقا کا حق ہے مکاتب ہر مہینے پیسے لا کر ادائیگی کر رہا ہے تو مکاتب کے مال میں آقا کا حق ہے جب اس مال کے اندر خود آقا کا حق موجود ہے تو اس مال کی چوری میں آقا کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے اپنے مکاتب سے چوری کر لی تو پھر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لئے کیونکہ آقا کا اس مکاتب کی کمائیوں کے اندر حق ہے اور اسی طرح ہے وہ جو چوری کرنے والا ہے مال غنیمت سے بھائی یاد رکھو مال غنیمت سے اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے تو اس کے اندر اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا اس لئے کیونکہ مال غنیمت کے اندر اس کا اپنا بھی حق ہے مال غنیمت کیا ہے مال غنیمت میں اس چوری کرنے والے کا بھی حق ہے تو اس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھنا مال غنیمت سے چوری کے اندر ہاتھ تب نہیں کاتا جائے گا جب چور بھی وہ لڑنے والوں میں یا لشکر کے اندر شامل تھا بھائی توجہ ہے اور اگر اس کا حصہ نہیں تھا مال غنیمت کے اندر وہ تو لشکر میں شامل ہی نہیں تھا تو پھر ہاتھ کاتا جائے گا کیونکہ اب اس مال کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ سَارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ اور اسی طرح وہ شخص جو چوری کرنے والا ہے مال غنیمت میں سے یعنی اس کا بھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا اس لئے کیونکہ اس کا اس کے اندر حصہ ہے وَهُوَ مَأَصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درعن وَتَعْلِيلًا درعن وَتَعْلِيلًا درعن کا معنی ہے تعلنا ختم کرنا اور تعلیلن کا معنی ہے علت بیان کرنا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو لائیا گیا کہ اس نے مال غنیمت سے چوری کی ہے تو آپ فرمانے لگے لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ کہ اس کا بھی اس کے اندر حصہ ہے وَهُوَ خَائِنٌ اور یہ خائن ہے یہ خیانت کرنے والا ہے یعنی یہ چور نہیں یہ خیانت کرنے والا ہے اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہے فَلَمْ يَقْتَعْهُ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ہاتھ نہیں کٹا تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مَأَصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درعن بیعتبار ٹالنے کے بیعتبار ٹالنے کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حد کو ٹال دیا تھا اس کا ہاتھ نہیں کٹا تھا وَتَعْلِيلاً اور علت بیان کرنے کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی علت بیان کی تھی کہ اس کا اس مال میں حصہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو مسئلہ کیا ذکر ہوا کہ مالِ غنیمت سے اگر کوئی شخص چوری کر لیتا ہے اور اس کا بھی حصہ تھا مالِ غنیمت میں تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہ چور ہے ہی نہیں یہ تو خائن ہے خیانت کرنے والا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے آپ نے حد کو بھی ٹال دیا تھا اور آپ نے علت بھی یہی ذکر کی تھی کہ اس کا اس مال کے اندر حصہ ہے تو یہ معنی ہے وَهُوَ مَأْصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے در ان ٹالنے کے اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی غنیمت سے چوری کے سلسلے میں حد کو ٹال دیا تھا بھئی وَتَعْلِيلًا اور تعلیل کے اعتبار سے یعنی یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلیل کے اعتبار سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی علت بیان فرمائی تھی کہ اس چوری کرنے والے کا بھی غنیمت کے اندر حصہ ہے تو اس لئے آپ نے اس کا ہاتھ نہیں کٹا آگے دیکھئے بھئی یہاں پر بین السطور وہ دوسرا ذاتہ ذکر ہے بھئی پہلا ذاتہ کیا ذکر ہوا تھا کہ اس چوری کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا جہاں حیرز موجود ہو اور اگر آنے جانے میں کشادگی ہے بے تکلفی ہے تو وہاں حیرز نہیں جب حیرز نہیں تو وہاں پر ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا اب آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ حیرز دو قسم پر ہے بھئی ایک حیرز بالمکان ہے اور ایک حیرز بالحافظ ہے حیرز بالمکان یعنی ایسی چیز ہے کہ اس کی ذات میں ہی حفاظت والا معنی پایا جا رہا ہے جیسے مثلا گھر گھر بنایا ہی کس لیے جاتا ہے تاکہ یہاں پر انسان اپنی چیزیں حفاظت سے رکھ سکے یہ اسی طرح دکان جو ہے دکان کی ذات میں ہی حفاظت والا معنی ہے دکان کے اندر تاجر اپنی چیزیں رکھتا ہے حفاظت کی نیت سے اور اسی طرح صندوق ہے صندوق کی ذات میں ہی حفاظت والا معنی ہے صندوق کے اندر چیزوں کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہیں حرز بالمکان ہیں یعنی یہ جگہ ہی حفاظت والی ہے مکان ہے یا دکان ہے یا کمرہ ہے یا صندوق وغیرہ یہ سب حفاظت کی جگہیں ہیں بھئی تو یہ حرز بالمکان ہے اور دوسرا حرز بالحافظ ہے یعنی کوئی حفاظت کرنے والا ہو مثلا دیکھو ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد کے اندر اس کا سامان اس کے پاس موجود ہے یاد رکھو مسجد حرز نہیں ہے مسجد حفاظت کی جگہ نہیں ہے مسجد کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور یہاں ہر ایک کو آنے کی اجازت ہوتی ہے جب ہر ایک کو یہاں آنے کی اجازت ہے تو یہاں تو کسی بھی اعتبار سے حرز نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے حفاظت نہیں ہے تو معلو ہوا مسجد جو ہے وہ حفاظت کی جگہ نہیں لیکن ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کا سامان اس کے پاس ہے اور وہ خود سامان کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ حرز بالحافظ ہے تو مسجد کے اندر اگر سامان موجود ہے تو یہاں حرز بالمکان تو نہیں لیکن اگر مالک اس کے پاس موجود ہے تو حرز بالحافظ ہے بھئی حافظ یعنی حفاظت کرنے والا اور یاد رکھو کسی چوری کرنے والے کا ہاتھ تب کٹا جائے گا جب وہ حرز سے مال کو چوری کرے چاہے حرز بالمکان ہو چاہے حرز بالحافظ ہو لہذا ایک آدمی نے گلی کے اندر کوئی سامان رکھا ہوا تھا اور کوئی شخص آیا اور وہ سامان اٹھا کر چلا گیا تو یاد رکھو یہ چور اگر پکڑا بھی جائے اور گواہ بھی آ جائیں پھر بھی اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ جو سامان اس نے چوری کیا وہ محرز نہیں تھا وہاں حرز نہیں تھا نہ تو حرز بالمکان تھا کیونکہ وہ گلی میں سامان تھا کمرے یا مکان کے اندر نہیں تھا اور نیز کوئی محافظ بھی وہاں پر نہیں تھا تو نہ حرز بالمکان تھا اور نہ حرز بالحافظ تو ہاتھ اسی وقت کٹا جائے گا جب حرز بالمکان یا حرز بالحافظ سے مال کو چوری کر لیا جائے تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں قالہ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قالہ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں والحرز على نوعین کہ حرز دو قسم پر ہے حرزن لی معنن فیہی ایک وہ حرز ہے جو حرز ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کی ذات میں ہے بھئی مکان دکان صندوق وغیرہ ان کی ذات میں ہی حرز والا معنی ہے تو یہ حرز ہیں اور ان کی ذات میں ہی حرز والا معنی ہے یہ معنی ہے کہ حرز دو قسم پر ہے حرزن لی معنن فیہی ایک وہ حرز ہے کہ اس کی ذات میں ہی حرز والا معنی ہے کل بیوتی جیسے کہ کمرے ہیں ودوری اور جیسے کہ گھر ہیں دور جمع ہے دار کی وحرزم بالحافظی اور دوسری قسم جو ہے وہ حرز بالحافظ ہے تو حرز کتنی قسم پر ہوا دو ایک حرز بالمکان اور ایک حرز بالحافظ اور حرز بالمکان کسے کہتے ہیں کہ اس چیز کی ذات میں ہی حرز والا اور حفاظت والا معنی ہو بئی اور یاد رکھنا کہ حرز بالمکان وہ قوی ہے اور حرز بالحافظ وہ ضعیف ہے آگے دیکھئے عبدِ ضعیف سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے کہ حرز کا ہونا ضروری ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ چوری کے اندر ہاتھ کاٹنے کا معاملہ ہے لہٰذا یہاں حرز کا ہونا ضروری ہے حرز ہے اور پھر چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا اگر حرز نہیں ہے اور چوری کی ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں الحرز لا بددہ منہو کہ حرز کا ہونا ضروری ہے لِأَنَ الْاستِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُدُونَهُ استِسْرَار بھائی استصرر 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 کا معنی ہے پوشیدہ ہونا چھپنا بھائی آپ نے پڑھا تھا چوری کی تعریف کے اندر کہ چوری مالک کی نگاہوں سے چھپا کر ہوگی تو اس کے اندر چھپانا ضروری ہے اور چھپنا اور رازداری سے ہونا تب ہی ہوگا جب وہاں حرز موجود ہو اگر حرز ہی نہیں ہے مکان کے باہر آپ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور کوئی اٹھا کر لے گیا تو یہاں پر چھپا کر اٹھانے کا معنی نہیں ہے بھائی کیونکہ حرز موجود نہیں ہے بھائی کہتے ہیں الحرز لا بددہ منہو حرز کا ہونا ضروری ہے لِأَنَ الْاستِسْرَارَ اس لیے کیونکہ رازداری سے ہونا لَا يَتَحَقَّقُدُونَهُ یہ حرز کے بغیر نہیں ہو سکتا چوری کے اندر رازداری ضروری ہے سکتی بھائی سُمَّهُوَ قَدْ يَقُونُ بِالْمَقَانِ اور پھر یہ حرز کبھی کبھار مکان یعنی جگہ کے ذریعے ہوگا وَهُوَ الْمَقَانُ الْمُعَدُّ لِأَحْرَازِ الْأَمْتِعَتِ اور وہ وہ مکان ہے وہ جگہ ہے المُعَدُّ جس کو تیار کیا گیا ہے لِأَحْرَازِ الْأَمْتِعَتِ سامانوں کی حفاظت کرنے کے لیے امتع جمع ہے مطاع کی سامان کو کہتے ہیں تو پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں سُمَّهُوَ قَدْ يَقُونُ بِالْمَقَانِ پھر یہ حرز کبھی تو مکان یعنی جگہ کے ذریعے ہوگا وَهُوَ الْمَقَانُ الْمُعَدُّ لِأَحْرَازِ الْأَمْتِعَتِ اور حرز بالمکان وہ جگہ ہے جس کو تیار کیا گیا ہے سامان کی حفاظت کے لیے قَدْ دُورِ وَالْبُیُوتِ وَالْسُنْدُوقِ وَالْحَانُوتِ قَدْ دُورِ جیسے کہ گھر ہیں وَالْبُیُوتِ اور جیسے کہ کمرے ہیں وَالْسُنْدُوقِ جیسے کہ صندوق ہے وَالْحَانُوتِ حانوت یاد رکھو دکان کو کہتے ہیں تو یہ گھر، کمرے، صندوق اور دکانیں یہ سب جو ہیں یہ خیرز ہیں بھئی ان کے اندر چیزوں کو حفاظت کی نیت سے رکھا جاتا ہے آگے دیکھئے وَقَدْ يَقُونُ بِالْحَافِزِ اور کبھی کبار حیرز جو ہے وہ حافظ کے ذریعے ہوتا ہے قَمَنْ جَلَسَ فِي الطَّرِيقِ اَوْ فِي الْمَسْجِدِ جیسے وہ شخص جو بیٹھا راستے میں اَوْ فِي الْمَسْجِدِ یا مسجد میں وَعِنْدَهُ مَتَعُوهُ اور اس کے پاس اس کا سامان ہے ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا مسجد تو حیرز نہیں لیکن یہ خود اپنے سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو یہاں کون سا حیرز ہے حیرز بِالْحَافِزِ ہے بھئی یا کوئی شخص گلی میں بیٹھا ہوا ہے اور گلی تو حیرز نہیں ہے راستے میں کوئی شخص بیٹھا ہے اور راستہ تو حیرز نہیں ہے لیکن خود وہ سامان کے پاس موجود ہے تو وہاں حیرز بِالْحَافِزِ موجود ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَقُونُ بِالْحَافِزِ حافظی اور کبھی کبھار حیث جو ہے حفاظت کرنے والے کے ذریعے ہوتا ہے کمن جلسہ فی الطریقی جیسے وہ شخص جو راستے میں بیٹھا او فی المسجدی یا مسجد میں بیٹھا وعندہو مطاعوہو اور اس کے پاس اس کا سامان ہے فہو محرزم بھی تو یہ سامان جو ہے اس بیٹھنے والے کے ذریعے محفوظ ہے وقد قطع رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام بھئی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ من تحت رأسی ہی وہو النائم فی المسجد بھئی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں اب ہجرت کر کے آئے ہیں کوئی جگہ وغیرہ تو ہے نہیں مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں تو سر کے نیچے چادر تھی اور یہ سوئے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے وہ چادر نکال لی اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئے اور اس کو پکڑ لیا چنانچہ حضور علیہ السلام نے پھر اس چور کا ہاتھ کٹوا دیا بھئی اب دیکھو حالانکہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں موجود ہیں اور مسجد تو حرز نہیں حفاظت کی جگہ نہیں لیکن خود وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود ہیں حفاظت کے لئے تو یہاں حرز بالحافظ تھا اس لئے حضور علیہ السلام نے اس چور کا ہاتھ کٹوا دیا بھئی تو کہتے ہیں وقت قطع رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام اور تحقیق قطع فرمایا حضور علیہ الصلاة والسلام نے من سرقا ریدہ الصفوانا اس شخص کو جس نے چوری کی تھی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر من تحت رأسی ہی ان کے سر کے نیچے سے وَهُوَ النَّائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ اس حال میں کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو یہ ہاں حیرس بالمکان تو نہیں تھا لیکن حیرس بالحافظ تھا بھئی اگر حیرس بالحافظ بھی نہ ہوتا پھر یاد رکھو پھر ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا آگے دیکھئے بھئی وَفِي الْمُحْرَزِ بِالْمَكَانِ لَا يُعْتَبَرُ الْإِحْرَازُ بِالْحَافِظِ یہاں دیکھئے بین السطور تیسرا ذابطہ ذکر فرمایا ہے علمانے بھئی پہلا ذابطہ یہ تھا کہ حیرس سے چوری کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اگر اس حیرس کے اندر کوئی شخص بے تکلفی سے داخل ہوتا ہے تو اس کے حق میں وہ حیرس ہی نہ رہا لہذا اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اور دوسرا ذابطہ یہ بتلایا آپ کو کہ حیرس جس نوع کا بھی ہو چاہے حیرس بالمکان ہو چاہے حیرس بالحافظ ہو جس سے بھی کوئی شخص چوری کر لے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اب تیسرا ذابطہ بیان فرما رہے ہیں یہاں پر یاد رکھو تیسرا ذابطہ یہ ہے کہ حیرس بالمکان وہ ہے اصل اور حیرس بالحافظ یہ ہے فرہ حیرس بالمکان اصل ہے اور حیرس بالحافظ فرہ ہے لہذا جہاں پر حیرس بالمکان ہوگا وہاں حیرس بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں جہاں پر بھی حیرس بالمکان ہوگا وہاں حیرس بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی ایک آدمی نے کمرے کے اندر سامان رکھا ہوا ہے ایک چور آیا اور اس نے وہ سامان چوری کر لیا تو دیکھو اس نے حیرز بل مکان سے چوری کی ہے لہذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا دوسری صورت ایک آدمی ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور اس نے اپنا سامان پاس ہی رکھا ہوا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے ایک چور آیا اور اس کا یہ سامان اٹھا کر لے گیا تو اس چور کا بھی ہاتھ کٹا جائے گا کیونکہ اس نے حیرز بل حافظ سے چوری کی ہے توجہ ہے تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے دوسرے آدمی کو اپنے کمرے کے اندر آنے کی اجازت دے دی اور وہ شخص اندر آیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گیا تو پتا چلا اس نے ایک چیز چوری کر لی ہے تو یاد رکھو اب اس صورت کے اندر اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ایک آدمی اپنے کمرے کے اندر خود ایک دوسرے آدمی کو لے آتا ہے جب اس آدمی کو وہ اندر لے آیا تو اب حیرز نہ رہا اس کے حق میں یہ کمرہ تو کیا تھا حیرز تھا حفاظت کی جگہ تھا لیکن جب اس نے خود ہی اس چور کو اندر داخل کیا اس کے خود ہی اس کو لے آیا مثلا مہمان بنایا یا کوئی بھی صورت تھی تو اب اس چور کے حق میں یہ حیرز نہ رہا اور پھر چور یہاں سے ایک چیز چوری کر کے لے گیا تو اب آپ اس کا ہاتھ نہیں کٹ سکتے کیونکہ حیرز بالمکان نہیں آپ نے خود حیرز کو کیا کر دیا اس کے لیے ختم آپ کہیں گے بھئی میں خود وہاں پر موجود تھا میں بیٹھا ہوا تھا میری ذرا ادھر ادھر توجہ ہوئی اور وہ چوری کر کے چلا گیا تو حیرز بالمکان تو نہیں تھا یہاں پر لیکن حیرز بالحافظ تو تھا حیرز بالمکان تو نہیں تھا میں خود اس کو اندر لے آیا کمرے کے لیکن حیرز بالحافظ تو ہے میں تو یہاں موجود ہوں اپنی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہوں کہتے ہیں نہیں بھئی جہاں حیرز بالمکان موجود ہو وہاں حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ جو کمرہ ہے یہ کیا تھا حرز بالمکان جب حرز بالمکان موجود ہے تو حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں آپ یہاں ہوں یا نہ ہوں جب آپ نے ایک آدمی کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو یہ اس کے لئے حرز نہ رہا جب حرز نہ رہا اور چوری کر کے لے گیا تو یہ چوری اس نے کس سے کی ہے غیر حرز سے کی ہے کس سے غیر حرز سے اور حرز بالحافظ اگرچہ ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیونکہ حرز بالمکان اصل ہے اور جہاں حرز بالمکان موجود ہو وہاں حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں بات سمجھ میں آگئی لہذا ایک آدمی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے سامان بیچ رہا ہے چور آیا اور اس سے باتیں کی اور چند منٹوں کے بعد چور اٹھ کر چلا گیا بعد میں دیکھا گیا تو چور اس کے قیمتی چیزیں اٹھا کر لے جا چکا تھا یاد رکھو اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا اس چور کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیوں کیونکہ دکان کے اندر عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے دن کے دوران دن کے وقت عام لوگوں کو دکان میں آنے کی اجازت ہوتی ہے معلوم ہوا یہ جگہ تو حرز تھی یہ کمرہ یہ دکان تو حرز تھی لیکن آپ نے لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے آنے کی تو اب یہ حرز نہ رہا اب آپ بے شک خود موجود ہیں آپ نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں گنمین بھی آپ کے کھڑے ہیں لیکن یہاں حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں جب لوگ اندر آ گئے جب لوگوں کو اندر آنے کی اجازت ہے تو حرز بالمکان نہ رہا جب حرز بالمکان نہ رہا اب یہاں سے کوئی شخص چوری کر کے لے جائے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ ہاتھ تب ہی کٹا جائے گا جب حرز بالمکان سے چوری کرے یا حرز بالحافظ سے اور یہاں حرز نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں اور وہ چیز جو محفوظ ہے بالمکانی مکان کے ذریعے یعنی جگہ کے ذریعے تو وہاں احراز بالحافظ کا اعتبار نہیں وہ چیز جو مکان کے ذریعے محفوظ ہے یعنی حرز بالمکان ہے اس میں تو وہاں پر حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور محرز بالمکان کے اندر احراز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہی قول صحیح ہے بھئی اس لئے کیونکہ یہ چیز حافظ کے بغیر ہی محفوظ ہے بھئی آپ نے جب کمرے کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ کمرہ کس لئے ہے حفاظت کے لئے تو محافظ کے بغیر ہی یہ چیزیں محفوظ ہیں بھئی تو کہتے ہیں لئنہو محرزم بی دونی ہی اس لئے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ محافظ کے بغیر ہی محفوظ ہے وَهُوَ الْبَيْتُو اور وہ کمرہ ہے مثال کے طور پر کمرہ ہے کمرے کے اندر اب سامان ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْبَيْتُو اگرچہ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہ ہو بھئی یہ کمرہ ہے اس کا دروازہ نہیں ہے یہ دروازہ تو ہے لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے اب ایک آدمی اندر گیا اور چوری کر کے چلا گیا تو یاد رکھو ہاتھ کٹا جائے گا آپ یہ نہ کہیں کہ دروازہ کھلا ہوا تھا یہ دروازہ ٹوٹا ہوا تھا نہیں بھئی جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا دروازہ ہو یا نہ ہو وہاں مقصد حفاظت ہی ہوتی ہے بھئی کہ وہاں پر چیزوں کی حفاظت کی جائے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے یعنی حرز بالمکان کے ہوتے ہوئے حرز بالحافظ کا کوئی اعتبار نہیں لئنہو محرزم بدونی اس لئے کیونکہ وہ چیز بغیر محافظ کے ہی محفوظ ہے وہ چیز بغیر محافظ کے ہی محفوظ ہے وہ ہوا البیت اور وہ کمرہ ہے مثلا یعنی کمرے کے ذریعے وہ چیز کیا ہے وہ کمرے کے ذریعے وہ چیز محفوظ ہے وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ بَابٌ اگرچہ اس کمرے کا دروازہ نہ ہو او کانا یا دروازہ تو ہو وَهُوَ مَفْتُوحٌ لیکن اس حال میں کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہو حَتَّى يُقْتَعُ السَّارِقُ مِنْهُ یہاں تک کہ اسے چوری کرنے والے کو قطع کیا جائے گا چاہے دروازہ نہ بھی ہو یا دروازہ کھلا ہوا ہو پھر بھی یہ مکان اور جگہ کس لئے ہے یہ حفاظت کے لئے ہے بھئی یاد رکھو یہاں پر بھی حتہ نصب نہیں دے گا بھئی کیونکہ حتہ کے نصب کے لئے دو شرطیں میں نے بتلایا بھئی ایک تو یہ کہ حتہ کا ماں بعد مستقبل ہونا چاہیے ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور نیس وہاں حتہ سببیت یا غایہ کا فائدہ دے بھئی تو کہتے ہیں وَحَتَّى يُقْتَعُ السَّارِقُ مِنْهُ یہاں تک کہ اسے چوری کرنے والے کو قطع کیا جائے گا یعنی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لِأَنَّ الْبِنَاءَ لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ بِنَاء کہتے ہیں عمارت کو لِأَنَّ الْبِنَاءَ اس لئے کیونکہ عمارت جو ہوتی ہے لِقَصْدِ الْإِحْرَازِ وہ حفاظت کے ارادے سے ہوتی ہے عمارت کو بنایا ہی کس لئے جاتا ہے حفاظت کے ارادے سے إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ إِلَّا بِالْإِخْرَاجِ مِنْهُ ہاں قیمتی ذابطہ یاد رکھنا مثلا کمرے کے اندر داخل ہو گیا چور اور اس نے سامان اٹھا لیا ابھی وہ سامان لے کر اس کمرے سے نہیں نکلا تھا کہ اس سے پہلے ہی مالک بھی پہنچ گیا چور نے وہ سارا سامان سر پر اٹھایا ہوا ہے لیکن یاد رکھو چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیوں؟ کیونکہ چور نے ابھی تک حرز کو نہیں توڑا چور نے ابھی تک حرز کو نہیں توڑا چور جب حرز کو توڑ دے گا پھر اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور حرز کا توڑنا تب ہے جب وہ سامان لے کر اس جگہ سے نکل آئے جب وہ اس کمرے سے آیا اس جگہ سے سامان لے کر نکل آئے تو اب ہم کہیں گے کہ چور نے حرز کو توڑ دیا چور نے حرز کی بے حرمتی کر دی بھائی لہذا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن اگر چور ابھی اندر ہی ہے اور اس نے سارا سامان سر پر اٹھا لیا ابھی باہر نہیں نکلا تھا کہ مالک پہنچ گیا تو اس صورت میں چور کو اور سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا کیونکہ حرز بالمکان تب ٹوٹتا ہے جب وہ چیز اس حرز سے باہر نکال لی جائے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس میں ہاتھ کٹا واجب نہیں ہوتا مگر اس سے چیز کے نکال دینے سے اس وجہ سے کہ مالک کا قبضہ قائم ہے اس سے پہلے جب تک چور اس چیز کو اس گھر سے باہر لے کر نہیں نکلے گا تب بھی یوں ہی سمجھا جائے گا ابھی بھی یہ چیز مالک ہی کے قبضے میں ہے مکان کے اندر ہے تو گویا مالک کے قبضے میں ہے تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ صاحب مکان کا قبضہ موجود ہے اس سے پہلے یعنی باہر نکالنے سے پہلے بخلاف المحرز بالحافظ ہاں محرز بالحافظ بھئی ایک ہے محرز بالمکان ایک ہے محرز بالحافظ محرز بالمکان اس میں حرز کب ٹوٹے گا جب چور وہ سامان اٹھا کر اس جگہ سے باہر نکل آئے جبکہ محرز بالحافظ جو ہے اس میں چور جیسے ہی اس چیز کو اٹھائے گا ساتھ ہی حرز کو اس نے توڑ دیا تو اس کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا جیسے حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ایک چور نے چورائی بھئی اور چور ابھی وہی پر تھا اسی وقت حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار اور اس کو پکڑ لیا تو چور نے صرف اس چادر کو اٹھایا تھا ابھی وہ مسجد سے بھی نہیں نکلا لیکن یہاں حرز کون سا تھا حرز بالحافظ تھا اور حرز بالحافظ کے اندر حرز کب ٹوٹے گا جب چور اس چیز کو اٹھا لے جبکہ حرز بالمکان میں حرز کب ٹوٹے گا جب چور اس چیز کو لے کر باہر نکل جائے تو کہتے ہیں بخلاف المحرزی بالحافظی بخلاف اس چیز کے جس کے حفاظت کی گئی ہے حفاظت کرنے والے کے ذریعے کیونکہ اس کے اندر ہاتھ کا کاٹنا واجب ہو جائے گا کاما آخازہ جیسے ہی چور اس کو لے لے لزوالیت المالکی اس وجہ سے کہ مالک کا قبضہ ختم ہو گیا بمجرد الاخذی صرف اٹھانے سے ہی مکان کے اندر چور نے سامان اٹھایا تھا تو جب تک وہ مکان سے باہر لے کر نہیں نکلا ابھی بھی مالک کا قبضہ ختم نہیں لیکن جب حرز بالحافظ ہو تو وہاں جیسے ہی چور نے اس چیز کو اٹھایا تو مالک کی حفاظت اور مالک کا قبضہ ختم ہو گیا تو کہتے ہیں بخلاف المحرزی بالحافظی بخلاف وہ چیز جس کی حفاظت کی گئی ہے حفاظت کرنے والے کے ذریعے حیسو یجب القطع فیہ کما اخذہ کیونکہ اس کے اندر قطع واجب ہو جاتی ہے جیسے ہی چور اس چیز کو اٹھا لے لزوالید المالکی بمجرد الاخذی بوجہ مالک کے قبضے کے ختم ہو جانے کے بمجرد الاخذی صرف اٹھا لینے سے ہی چورنے جیسے ہی وہ چیز اٹھائی تو چوری پوری ہو گئی بھائی صورت یہ ہے ایک جگہ پر حرز بالحافظ ہے ایک آدمی اپنے سامان کی حفاظت کر رہا ہے مسجد میں ہے یا راستے میں ہے اور یہی شخص اپنے سامان کے ساتھ ہی سو گیا یہ شخص اپنے سامان کے ساتھ ہی سو گیا اور پھر کوئی چور آیا اور یہ سامان اٹھا کر لے گیا تو کیا اب یہاں حرز بالحافظ ہے یا نہیں کہتے ہیں بھائی جب حفاظت کرنے والا سامان کے ساتھ سویا ہوا ہے تو عرف کے اندر اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اپنے سامان کی حفاظت کر رہا ہے لہذا معلومت چور یہ جو سامان اٹھا کر لے کر گیا اور مالک سویا ہوا تھا یہ اس نے خیرز سے مال چوری کیا ہے لہذا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا تو کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ حفاظت کرنے والا بیدار ہو یا سویا ہوا ہو اور وہ سامان اس کے نیچے ہو یا اس کے پاس ہو ایک آدمی سویا ہوا ہے چاہے سامان اس کے نیچے ہے چاہے اس کے پاس ہے تمام صورتوں میں اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ حفاظت کرنے والا بیدار ہو یا سویا ہوا ہو اور وہ سامان اس کے نیچے ہو یا اس کے پاس ہو اس میں کوئی فرق نہیں یہی قول صحیح ہے اس لیے کیونکہ وہ شخص جو اپنے سامان کے پاس سویا ہوا ہوتا ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے حافظاً لہو کہ وہ اس سامان کی حفاظت کر رہا ہے فی العادت عادت میں عام لوگوں کی عادت میں اور عرف میں اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کرتے ہیں بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئنہو یعدن نائم عند مطاعیہ اس لیے کیونکہ وہ شخص جو اپنے سامان کے پاس سویا ہوا ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے کیا شمار کیا جاتا ہے حافظاً لہو کہ وہ اس سامان کی حفاظت کر رہا ہے فی العادت عادت میں یعنی عرف کے اعتبار سے عام لوگوں کے عرف میں اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے وَعَلَى هَذَا لَا يَزْمَنُ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيرُ بِمِسْلِهِ اور اسی برے سے زامن نہیں ہوگا مُودع اور مُسْتَعِير اس جیسی صورت کے اندر بھئی دیکھو یہاں لفظ آیا ہے مُودع بھئی مُودع بھئی اَوْدَعَيُدِعُ اِدَاعَن کا معنی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا تو جو امانت رکھوانے والا ہے وہ ہے مُودع اس میں فاعل اور جس کے پاس امانت رکھوائی وہ ہے مُودع بھئی اس میں مفہول ہے تو صورت یہ ایک شخص جو ہے اس نے دوسرے کے پاس اپنی امانت رکھوائی اور وہ جو مُودع ہے اس نے وہ امانت اپنے پاس رکھی اور وہ اس کے ساتھ سو گیا غیرِ حرز میں یعنی راستے میں یا مسجد وغیرہ کے اندر تو یہ اپنے پاس رکھ کر سو گیا اور کوئی چور آیا اور وہ سامان چورا کر چلا گیا تو کیا اس مُودع کو کوتاہی کرنے والا شمار کیا جائے گا کہ اس نے صحیح حفاظت نہیں کی لہذا اس کو زمان دینا پڑے گا یا اس کو کوتاہی کرنے والا شمار نہیں کریں گے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ عرف کے اندر جب کوئی شخص اپنے سامان کے پاس سویا ہوا ہو تو اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے لہذا یہ جو مُودع امانت کے ساتھ سویا ہوا تھا اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ جب یہ سامان کے ساتھ سویا ہوا ہے تو عادتاً اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے اسی طرح مُستعیر بھئی مُستعیر وہ ہے جو عاریتاً کسی سے کوئی چیز مانگے مثلاً آپ سے کوئی ساتھی سائیکل مانگ کر لے گیا استعمال کے لیے یا جیسے گھروں کے اندر استعمال کے لیے برطن مانگ لیے جاتے ہیں اس کو عاریت کہتے ہیں اب صورت یہ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز عاریتاً مانگی استعمال کے لیے اور پھر یہ مُستعیر جو ہے اس چیز کوئی پاس ہی سو گیا غیر حرز میں یعنی راستے میں یا مسجد وغیرہ کے اندر اور کوئی چور آیا اور اس نے سامان چوری کر لیا تو کیا اس مُستعیر پر زمان آئے گا کیا اس نے کوئی کتاہی کی ہے کہتے ہیں نہیں اس نے کوئی کتاہی نہیں کی اپنے سامان کے پاس سونے والے کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے تو یہ معنی ہے مُستعیر بمثلہ اور اسی وجہ سے عظامن نہیں ہوگا مُودع بی اور مُستعیر بی بمثلہ اس جیسے نیند کی صورت میں ان پر زمان نہیں آئے گا لئنہو لیس بی تضیعن اس لیے کیونکہ یہ زائع کرنا نہیں ہے مُستعیر اس عاریت چیز کے پاس سویا ہوا ہے یا مُودع اس امانت کے ساتھ سویا ہوا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے دوسرے کے امانت زائع کر دی بلکہ ہم کہیں گے یہ اس کی حفاظت کر رہا تھا بھئی تو یہ معنی ہے لئنہو لیس بی تضیعن اس لیے کیونکہ یہ زائع کرنا نہیں ہے مُودع یا مُستعیر اس طرح چیز کے ساتھ سو جائیں تو اس کو زائع کرنا نہیں کہتے تو کہتے ہیں لئنہو لیس بی تضیعن اس لیے کیونکہ یہ زائع کرنا نہیں ہے بخلاف مختارہو فی الفتاوہ بخلاف اس کے جس کو فتاوہ میں اختیار کیا ہے بخلاف اس کے جس کو فتاوہ میں اختیار کیا ہے صاحبِ ہدایہ نے صاحبِ ہدایہ نے سراحت نہیں کی کہ اس سے کون سے فتاوہ مراد ہیں کون سے فتاوہ مراد ہیں لیکن علماء لکھتے ہیں محشی حضرات فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کا اشارہ فتاوہِ ظہیریہ کی طرف ہے صاحبِ ہدایہ کا اشارہ فتاوہِ ظہیریہ کی طرف ہے یہ قدیم فتاوہ ہیں بھئی اور ان فتاوہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مودع جو ہے اس نے اس طرح امانت اپنے پاس رکھی اور یہ سو گیا غیر حرز میں یعنی راستے میں یا مسجد وغیرہ کے اندر تو اس پر زمان آئے گا کیونکہ اس نے اس چیز کی حفاظت نہیں کی تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ اگر مودع جو ہے وہ امانت کے ساتھ سو جائے غیر حرز کے اندر تو بھی اس نے کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کہ اس کو حفاظت کرنے والا ہی شمار کریں گے اور اس پر زمان نہیں آئے گا لیکن فتاوہ میں اس کے برخلاف لکھا ہے صاحبِ فتاوہ نے لکھا ہے کہ اس مودع پر زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بخلاف ام اختارہو فی الفتاوہ بخلاف اس کے جس کو صاحبِ فتاوہ نے فتاوہ میں اختیار کیا ہے یعنی ہم نے تو آپ کو راجح قول بتلا دیا بھئی کہ مودع پر اس صورت میں زمان نہیں آئے گا لیکن صاحبِ فتاوہ نے فتاوہ کے اندر اس کے برخلاف قول کو اختیار کیا ہے کہ مودع پر اس صورت میں زمان آئے گا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام واللہ عالم بحقیقتِ الکلام سَدھاءا